لیڈیز این جنرل میں اسلام علیکم صبح بخیر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج پانچ نومبر ہے اور پانچ نومبر سیپ آئی کی سالگرہ کا دن ہے تو پاس ٹو پول میں سیپ آئی کی فیملی اور پوری سیپ آئی کی سالگرہ کی مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دے صحت دے اور ان کا سایہ ان لاکھوں خاندانوں کے سوروں پر قائم آئی میں رات جب ان کی سالگرہ سیلیگریٹ کی اور ان کا کیک کٹھا تو مجھے خیال آیا میں سوچ رہا تھا میں ابھی تک سویا نہیں تو میں سوچ یہ رہا تھا کہ وقت بھی کیا چیز ہے نا میں بی فر یو میں نہیں تھا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آئم دا موسٹ جونئر پرسن ان بی فر یو لیکن جو سننے میں آتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ جہاں جہاں دنیا بھر میں جتنے بھی کلٹریز تھے وہ وہاں پہ پانچ نومبر کو جو ہے وہ سیپ آئی کی سالگرہ جو ہے بڑے جو شک روش کے ساتھ مرائی جاتی ہے منائی جاتی تھی پھر ایک سالگرہ وہ بھی آئی کہ سہب بھائی جو ہے وہ جیل میں تھے اور پھر آج کی سالگرہ آگی ہے تو آپ اگلا سال دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ چونکہ اس طرح میں یہاں پہ ہوں سہب بھائی پاکستان میں ہیں تو کیا پتا ہو سکتا ہے کہ بشرت زندگی اگلے سال ہم شاید اکٹھے جو ہے وہ سالگرہ جو ہے وہ سہلیوٹریٹ کریں لیکن ایک لیسن ضرور ہے اس کے اندر کے وقت صدایق سانی رہتا ہے اور وقت بڑے بڑے لوگوں کی پہچان کروا دیتا ہے اپنے پرائے کی اور خاص طور پر مشکل وقت وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کے سامنے جسے کہتے ہیں کہ وہ بالکل شیشے کی طرح لوگ سامنے آجاتے ہیں کہ کون اپنا ہے کون پرائے ہے کون دوست ہے کون دشمن ہے اور کون منافق ہے دوست بہت اچھی بات ہے دشمن بھی میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے کیونکہ جس کے دشمن نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ کبھی کھیک ہو سکتا ہے دشمن جو دشمندار شخص ہوگا وہ کوئی نر کا بچا ہوتا ہے وہ کوئی بندے کا پتر ہوتا ہے اس نے زندگی میں کچھ ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس کی دشمنداریاں بھی ہوتی ہیں سب سے ڈینجرس ہوتا ہے منافق آدمی جو آپ کے موں پہ کچھ اور کہے گا آپ کی پیٹ پیچھ اس نے کوئی اور بات کرنی ہے پھر الزام پھر باتا ہوں تو خیر بارے اس وقت نے ہمیں بہت کچھ سکھایا آپ کے کچھ سوالات تھے اور لگیا تھا میں نے کہا میں اس کا بھی جواب دے دوں آپ کو ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو بھٹکی ہوئی روح ہیں جو پل میں تولہ پل میں ماں صاحب ایک وقت میں ان کا میسیج اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جیسے بس اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اور بڑے پوزیٹیو ہو جاتے ہیں اور پھر نیکیٹیو ہوتے ہیں پھر گالی بلوچ پہ آ جاتے ہیں پھر دمکیوں پہ آتے ہیں پھر مارنے کی دمکیوں پہ آتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ بارا آپ کے سامنے ہیں تو یہ وہ کہہ لیں آپ سائیکلوجیکل اگر ہم بات کریں سائیکلوجیکل پانٹ اگلوں سے تو یہ بچارے ویک پرسنیلٹیز ہیں جن کی اپنی ذاتی انفیکٹ کوئی رائے نہیں ہوتی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے والے لوگ نہیں ہوتے ادھر سے ایک آواز آئی انہوں نے کہنا کہ یہ شاید ٹھیک ہے ادھر سے ایک آواز کان میں پڑی تو انہوں نے کہنا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اپنی ذاتی سوچ اور ذاتی رائے تو ان کی ہے ہی نہیں اور یہ جب بڑکیوں والی جب ان کی آتی ہے نا وائسز یا ویڈیوز وغیرہ تو وہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے ریزن کی وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کھوتی دھاڑیوں ہو آئی ہیں وہ جب جاتے ہیں نا مختلف اداروں میں تو افسران سے جب مل کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شابس شابس انشاءاللہ توسی ٹینشن نوٹ ستے ہی خیران ہیں جاؤں تو اس ساتھ ان کی بھاشن بازی سننے والی ہوتی ہے بس جیسا کہ پچھلی دس ڈیٹ سے آپ سننے ہی رہے ہوں گے آٹھ یا دس جتنی بھی ڈیٹ سوئی ہیں کہ بس فیصلہ کونگڑی آگئی یہ ہو گیا وہ کیا وہ کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اب چونکہ وہ جو ملاقات ہیں کر کے آئے ہوتے ہیں نا وہ پھر ان کے یہ پیٹ کے اتنے کچھے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں کہیں سے وہ کوئی نہ کوئی بات نکل جائے گی تو پھر آبیسلی جن سے یہ میل ملاقات کر کے آئے ہوتے تو ان تک بات پہنچتی ہے جب وہاں سے بزت ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کیا کہا آپ لوگوں کو جا کے کیا باتیں کر رہے ہیں پھر ان کی ایک اور کیفیت ہوتی ہے پھر یہ آتے ہیں گالی گلوچ پہ دھمکیوں پہ یہ قابل رحم لوگ ہیں قابل تس لوگ ہیں ان کے لئے صرف دعا کیا کریں اور یہ بیچارے جسے کہتے ہیں نا اڑنے کا فان ان کو نہیں آتا تھا لیکن انہوں نے پنگا لے بیٹھے ہیں اب وہ پنگا جب لے بیٹھے ہیں تو پھر وہ زد جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک زد ہے اور اب وہ زد ایک زد ایسی ہوتی ہے کہ چلیں ایک انڈویڈیل کے ساتھ ہوتی ہے لیکن ان کو شاید اتنا عقل اور شعور نہیں ہے کہ ان کی یہ جو زد ہے یہ لاکھوں خاندانوں کے لئے نا تباہی کا سب بن سکتی ہے اور میرے ورڈز یاد رکھیے گا کہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن جس ڈگر پہ وہ ہیں وہ اگر کسی بھی ادارے یا کسی بھی ادارے کے کسی ایک یا دو اشخاص کے آلائکار بنتے ہیں اور وہ ایسے ٹریک پہ جاتے ہیں کہ کیس لٹک جائے تو پھر کیس تو آپ کو پتا ہے کہ سالہ سال لٹکتے ہیں میری باتیں بہت بری لگتی ہیں یہاں تک دمکیاں دی جاتی ہیں کہ ہم جا کے بتائیں کہ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ادارے تو پیسے نہیں دیتے ونس اگین ونس اگین میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ ایک گزارش کرنا چاہوں گا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب سے اداروں کے سربراہوں سے پاکستان کی ایم ایلم کی ہسٹری کے کتنے سکیمز ہوئیں آج دن تک کوئی بتا سکتا کہ کتنے سکیمز ہوئیں کتنی کمپنیز آئیں کتنی بھاگ گئیں کتنوں کے بینک کی کاؤنٹس جو ہے وہ سیز ہوئے مالکان بھاگ گئے یا ہتھے چڑ گئے پیسہ کس کو ملا کوئی سنگل کوئی سنگل ایک شخص ہے میں اتصال یہ بات کرتا ہوں تجربے کی بنیاد پر بات کرتا ہوں گراؤنڈ ریالیٹی کی بات کرتا ہوں جو چوبیس گھنٹے بک 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 لگی ہوتی ہے اوہ بھائی اپنے مو سے کوئی ایک مثال تو پیش کر دو نا کہ فلاں ایمل ایم کمپنی کے اتنے سالوں کے بعد ان کو یہ کلیم مل گیا ہے کوئی ایک مثال تو سامنے لے گیا ہے نا صرف یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو لے کے دے دوں گا جیٹی والوں نے بھی بڑے پیسے کٹے کیے تھے وکیلوں کے نام پہ دھرنوں کے نام پہ آج پرانی جگہ میٹنگ ہے آج پرانی جگہ میٹنگ ہے آج یہ ہو رہا ہے آج وہ ہو رہا ہے مل گئے کسی کو پیڈ ایمٹ والوں کو مل گئے لہسانی والوں کو مل گئے ہیں ریسنٹ کیس آل پاکستان والا آپ کے سامنے ہیں نا کیس نیپ سے نکلنے کے باوجود دو ڈھائی مینے شاہ تین مینے ہو گئے ہیں کیا ان کو مل گئے ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس اوپن ہو گئے ہیں بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر اس خوپڑی میں آ جائے ان کی تو پھر تو شاید اللہ کرے کہ یہ لاکھوں لوگوں کا بنا ہو جائے نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر یہ لاکھوں خاندان بھی تو دیکھ رہے ہیں نا تو میں صرف اتنی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو گالی گلوچ برگیڈ ہے یہ جو دھمکی برگیڈ ہے ان لوگوں کو اگنور کریں اور ایسے تمام ہیں آپ کو میں پہلے بھی categorically بڑا loud and clear جو ہے وہ بتا چکا ہوں once again بتانا چاہتا ہوں کیفید میں نے آپ کو ان کی بتا دی یہ ایک رستہ چنیں صرف ایک رستہ چنیں double double triple triple نہیں وہ لائیاں کتے تھے ودائیاں کتے تھے ایک کے ساتھ کیا بات کرنی دوسرے کے ساتھ کیا بات کرنی ایک کو دھمکیاں دینی دوسرے کے ترلے مارنے دیکھیں جو احباب یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی وہ بہت powerful ہیں ان کے بہت زیادہ relation ہیں بس انہوں نے موں کھولنا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جانا ہے اور پھر جن کو یہ شک ہے یا شک کو چھوڑے جن کو یہ یقین ہے کہ جی سیفر رمان نیازی نے بھاگ جانا ہے بھائی پھر آپ کو یقین ہے نا powerful بھی آپ ہیں dawn بھی آپ ہیں بدماش بھی آپ ہیں establishment بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں ادارے بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں پھر دیر کس بات کی پکڑ لے اس کو لے لے یا پھر تسلیم کریں کہ آپ صرف بڑھ کے مارتے ہیں ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتے ہیں پہلے تو ریجے ریجے ٹرک کی باتی کی پیچھے لگایا کرتا تھا نا اب پیچھلی آٹھ دس ڈیٹ سے کس نے لگایا ڈرک کی باتی کی ہو پہلے آئی جناب یہ فیصلہ کون ڈیٹ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کچھ کر لیا اور بھائی فرد جرم تک تو آپ لوگوں سے عائد نہیں ہوسکتا میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا یا ڈان بنے پھر اس چیز پہ قائم رہے پاورفل بنے پھر اس چیز پہ قائم رہے ڈبل ڈبل کام نہیں ایک طرف سے منتے ایک طرف سے تڑ لے پھر جو بات کہتے ہیں جو لوگ مجھے کہتے ہیں یا ملک نوی صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ انشاءاللہ سیفرمان نیازی دے گا اور آپ اسے لے کر دیں اس کے بینک اکاؤنٹ کھل گئے ہیں اس کے اگر بینک اکاؤنٹ کھل گئے ہیں اور وہ شخص اگر آپ لوگوں کو نہیں دے رہا تو پھر تو چلے کوئی بات بھی بنتی ہیں جو ہمارے باس میں تھا میں ریپیٹ نہیں کروں گا بار بار نہیں کہوں گا جن کو اللہ نے تھوڑی سی بھی عقل نام کی کوئی چیز دی ہوئی ہے ان کے لئے آج بھی ثبوت موجود ہے آن ریکارڈ موجود ہے وہی بات کہ کاش کے صرف اکتوبر کا مہنہ انتظار کر لیتے ہیں لیکن اسی لئے کہا جاتا ہے بزرگوں کو کہا ہے تو میں اس اطماء میں باپ کو ایک دنی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جیسا کہ میں پہلے بھی کہا کوئی درمیانی رستہ نہیں کل سکتا ہے اس وقت ماشاءاللہ مجلس شورا موجود ہے ڈاکٹر مدنی جیسے اس کے مجلس شورا کے ہیڈ آپ کے پاس موجود ہیں تو کانٹیکٹ کریں رابطہ کریں یک جا ہو جائیں ایک جگہ ہو جائیں سیکنڈ نہیں ہے نا تو یہ چیخم دھاڑم بانگیں دینے سے کچھ نہیں ہوگا میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں آج پھر وضاحت کر رہا ہوں سیفر امان نیازی اس کا آئی ڈی کارڈ بلوک اس کا پاسپورٹ ضبط اس کی پروپرٹی اس کے بینک اکاؤنٹس فریز اس کا نام ای سی ال میں وہ پاکستان میں موجود اور فرد جرم ابھی تک آئید نہیں ہوئی ہے اور بھائی آپ پاورفل ہیں جائیں اپنے افتیارات استعمال کریں آپ ڈان ہیں آپ بدماش ہیں آپ گوریوں کے بہچار کر کے آپ اس کے لے سکتے لے لے آپ اس کو اٹھا کے نہیں جا سکتے لے لے ساڑھی جان بکشی کر دو آپ بڑے مہان ہیں جائیں جا کے لے لے یا پھر ترلے مارنے چھوڑ دیں پھر ایک راستہ افتیار کرتا ہے یا آپ دھمکیاں دیں یا آپ ترلے مار لیں ریکویسٹ صرف میں اتنی کرنا چاہوں گا جیسا کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی ماشاءاللہ اس ٹائم مجلس سے شورا موجود ہے اس میں علماء اکرام ہیں اس میں مشاہد اعظام ہیں اس کے اندر وکلاہ ہیں اور اس وقت بہت سارے احباب چاند چبلوں کو چھوڑ کے چونکہ ان کا کام ہے ہی جٹا پل میں تولہ پل میں ماسہ ان کی سٹیٹمنٹس آپ سن رہے ہوتے ہیں وہی بات کہ اگر کسی سے کوئی شاوش مل گئی تو وہ آکے بڑھ کے مارتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے جب کسی سے بیزت ہو کے آتے ہیں تو پھر گالی گلوچ بھی ہوتی ہے پھر بات ہوئی ہوتی ہے پہلے کیا کہتے ہیں میں دنوں چھڑا گئی نہیں اینڈ پہ پھر کیا ہوتا ہے پھر بدوائیں یہ کیا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو ریکویسٹ میں سے بھی دنی کرنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کے لئے دعا کریں اور وہ تمام احباب جو بار بار ایک بات کرتے ہیں آپ کو شاک ہے نا سٹیف ارمان نیازی نے بھاگ جانا ہے آپ کو شاک ہے یا آپ کو یقین ہے کہ سٹیف ارمان نیازی نے پیسہ نہیں دینا ہے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں بھائی دیر کس بات کی پکڑ لو جا کے جو اس کا بگاڑ سکتے ہو آپ بگاڑ رہے ہیں اب آ جاتے ہیں کیس کی نویت کی حالے سے جو احباب جنہوں نے مجھے اب نام یاد نہیں جنرل کوسٹن کیا کہ ایکزیکٹ نام تو بتائے تو بھائی جب کوئی ادارہ نوٹس جاری کرتا ہے تو وہ ایسا نہیں یہ جو چاند نام جو گنے جاتے ہیں ان کی وجہ سے ادارہ جب نوٹس سال کرتا ہے تو ایک لیسٹ ہنڈر اپلیکیشن جاتی ہیں تو وہاں ڈیڑھ سو سے زائد اپلیکیشن جائی ہیں کوئی ایک نام ہو تو ہم آپ کو بتائیں اب رستے دو ہیں یا ہوش کے ناخن لے لیں باقیوں نے اگر لے لیں انکلیم تو پھر آپ بھی جا کے لے لیں اور اگر باقیوں نے نہیں لیا تو ابھی بھی کچھ نہیں لیا ابھی پورا مہینہ اپروکسیمیٹلی ابھی ہے آپ کو بس بیٹھے ہیں سر جوڑیں کچھ یار اس پورے مہینے میں گروپوں کے اندر ٹیں 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 کر کے کہ آپ کو پیسے مل جانے ہیں اس ٹیں ٹیں کو بند کریں کوئی فیزیکل کوئی پریکٹیکل سٹپ اٹھائیں کوئی ایک دوسرے سے رابطہ کریں بیٹھے کوئی درمیانی حال نکالیں میں نے پہلے بھی کہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں کنڈیشنل بات کریں کسی طریقے سے بات کریں کچھ ہی ایسے طریقے سے کہ جس سے ہی لاکھوں لوگوں کا بڑا ہو جائے گا لیکن اگر آپ بزید ہیں کہ آپ کو صرف آپ کی پیسے چاہیے ہیں تو میں صرف اللہ سے آپ کی یہ ہدایت کی دعا کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میرے اور ملک نوید صاحب کے پاس میں کچھ نہیں ہوں میں ہاتھ جوڑ کے پاس رچاؤں گا وہ تمام احباب جو سیفر مان نیازی کا جو بگاڑ سکتے ہیں آپ بگاڑ لیں آج کے بعد ملک نوید اور راجہ ریاض آپ کے ترلے نہیں مارے گا اور جو افام و تفہیم چاہتے ہیں وہ ڈاکٹر مدنی صاحب سے رابطہ کریں مدنس شورا کے احباب کے ساتھ رابطہ کریں درمیانی حال نکالیں ہمیں خوشی ہوگی اور ریکویسٹ تمام احباب سے میں اسے بھی اتنی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو وہ بچارے نیم پاگل تو ہو چکے ہیں چونکہ اب وہ پنگا لے بیٹھ رہے ہیں پنگا لینے کے بعد ان کو سمجھے ہی کہ ہمیں اڑنا نہیں آرہا تو ایسے لوگ قابل رحم ہوتے ہیں قابل ترس ہوتے ہیں یہ گالیاں دیں یہ جو مرضی بک پک کریں ان کو کچھ بھی نہ کہا کریں ریزن کہ جن کو اگر یہ تمیز نہیں ہے کہ جب بینوں بیٹیوں کو جب جسکس کیا جاتا ہے اور انتہائی معذرت کے ساتھ کہ وہ پھر پورا کا پورا گروپ اور اس کے ایڈمنز بھی سیم کٹیگری میں جو ہے وہ کنسیلر ہوتے ہیں کہ بھئی یہ سارے ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں تو ایسے لوگوں سے خود بھی بچیں اپنے احباب کو بھی بچائیں اور واقعی انشاءاللہ امید بڑی ہے کہ بہت جلد چونکہ کچھ احباب انتہائی پوزیٹیولی جو ہے وہ اٹیمٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا رستہ نکلے کہ جس سے ان لاکھوں خاندانوں کا بھلا ہو جائے تو میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور ونس اگین سہب بھائی ان کی فیملی کو اور ایس آر جی فیملی کو سہب بھائی کی سالگرہ مبارک ہو اللہ حافظ مونی مون 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 مون